یہ بہن نے کہا کہ آنکھ میں الرچی ہے اس کی وجہ سے اگر پانی نکلا لیکن باہر نے نکلا صرف پلک تک پہنچا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر پلک تک پہنچ گیا پوری پلکیں گیلی ہو گئیں تو یہ پلک جو ہے یہ خارج کا حصہ ہی ہوتی ہے اسی لئے وضو میں اس کے ہر بال کا دھونہ لازم ہوتا ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ پلک کے اوپر اگر کوئی سخت چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑانا ہوگا اس لئے اگر اتنا پانی نکلا کے پلکوں کے اوپر آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ آنکھ سے باہر ہی آ گیا ہے تو لہذا وضو کو توڑ دے گا دوبارہ وضو کرنا ہوگا اگر صرف آنکھ کے اندر اندر رہتا ہے صرف وہ جیسے تریسی نظر آ رہی ہے لیکن آنکھ سے باہر نہیں آئی تو پھر گنجائش تھی لیکن پلک پر آ گیا ہے تو ٹوڑ جائے گا کوئی سن یہ کیا گیا تھا کہ اگر صبحوں تک برطن نہ دھوئے جائیں تو سنا ہے کہ شیطان ان میں مہو ڈالتا ہے کیا حکم شرح ہوگا شیطان مہو کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو بے برکتی کا سبب تو ضرور لکھا ہے اور ہو سکتا ہے کسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہوں تو وہ کسی بھی چیز کی قباحت کو بعض اوقات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس طرح کی الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں لیکن بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تھکن وغیرہ نہیں ہے کوئی صحیح شرح عوضر نہیں ہے تو رات میں برطن دھولیں اور اگر جیسے صبح بعض وقت صبح صبح و ماسیاں آتی ہیں اس وجہ سے برطن چھوڑ دے جاتے ہیں تو بہرحال اس کی گنجائش نکلے گی لیکن جتنی جلدی دھولیں اتنا ہی بہتر ہے لیکن رات کو برطن چھوڑ دینا کہ صبح و ماسید ہوئے گی کوئی گناہ نہیں ہے یاد رکھیں ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک بے نمازی توبہ کر کے مر گیا اس کی کافی ساری قضا نمازیں باقی تھی تو کیا وہ آخرت میں قابل گریف تو ہوگا دیکھیں یہ اللہ کی رحمت اور مشیعت پر موقوف ہے کہ اگر وہ توبہ کر چکا تھا اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ جو سابقے نمازیں قضا ہوں ان کی قضا کرنے پر وہ نادیم اور شرمندہ تھا اور آئندہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ آئندہ میں کوئی نماز قضا جان بوچ کر نہیں کروں گا اگر وہ توبہ کر چکا تھا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے درگزر فرما دے گا امید ہے حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ میں کمی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ قضا نمازوں پر بالکل شرمندہ اور نادیمی نہ ہو رسمی طور پر اس نے الفاظ ادا کر دیا ہوں تو اس میں گریشت کے امکانات ہو سکتے ہیں لہذا ہمیں حسن زن قائم رکھنا چاہیے اللہ تعالی بہت رحیم ہے کریم ہے اگر اس نے کامل توبہ کی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالی درگزر فرما دے گا